ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز خود سمات سے بھی امپرکاش ماتا بھی اس کام میں جھٹے ہیں اور اپنی ٹیم کی پوری مدد کر رہے ہیں وہیں سمات سے بھی سچن ماتا کا کہنا ہے کہ اس وقت سارے کام بند پڑے ہیں خود پی ام نے بھی ضرورت مند پریواروں کو مدد کرنے کی اپیل کی جب تک لوگ ڈاؤن چلے گا ہم ضرورت مند پریواروں تک کھانے کے پیکٹ پہنچاتے رہیں گے اس طرح ہم پانی پت میں ہیں اور پانی پت کے جو حالات ہیں جو پرواسی مزدور ہیں جن کے لیے بھوجن بنانے کی سمسیاں جو ہیں دن پرتی دن ہوتی جا رہی ہیں تو وہیں نہ وہیں کہیں سماجک سنستائیں جو ہیں بھار نکل کر آئی ہیں ان کے لیے کھانے کی ویوستہ کرنا تو اس میں ایک نام اُبھر کے آیا ہے سچین ماتا جی کا جو پچھلے لوگ ڈاؤن سے لے کر اب تک جو ہیں لوگوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں ان کی ٹیم جا رہی ہے جگہ جگہ پر کھانا پہنچا رہے ہیں تو ہم ان سے سیدھی سیدھی بات کریں گے ان سے پاڑی پتھ ڈیز ہوتل سے لگ بگ تین ہزار لوگوں کے کھانا پرتی دن بن رہا ہے اور یہ کھانا ان جرورتمند لوگوں کو جا رہا ہے جن تک کھانا ایک بھی ٹائم نہیں پہنچ پاتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی پتھ شہر سے بہت سنستائیت سماجک سیوائیں ہو رہی ہیں پرنتو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سسٹم میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گھڑ کمی ہے جس کی وجہ سے کھانا کئی جرورتمند لوگوں کو نہیں پہنچ پا رہا میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے سب کو اس کے بارے میں جرور کچھ سوچنا چاہیے اگر چاہ تین جار لوگوں کا بن رہا ہے یہ تیس جار لوگوں کا بھی کھانا اگر بنانا پڑا ہے ڈیز ہوتل اس کاریے کے لیے ہمیشہ آگے رہے گا اور سب سے پہلے سب سے زیادہ میں شکریہ اور سب سے زیادہ پرنہ جن سے مجھے ملی ہے میرے پیتا میرے فادر شریعوں پرکاشماتا جی سے جن کو دیکھ کر میرے من میں یہ اس طرح کے بھی چاہ رہے کہ مجھے بھی دیش کے لیے کرنا ہے جس طریقے سے آج سماجیک سنستاؤں کے انترگت جو ہیں لوگ باگ گریب مزدوروں کے لیے پیکٹ دے کے جاتے ہیں ان کے لیے بھوجن کی ویوستہ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہریانہ نیوز نے باقیدہ کھانا چیک کیا ہے ہم نے کھانا پروپر چیک کیا ہے دیکھتے ہیں کہ کھانا گرما گرم جا رہا ہے اور وہ جگہ تک پہنچ رہا ہے کھانا جس جگہ تک دوسری سنستائیں نہیں پہنچا رہی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے جتیندر شرما ہریانہ نیوز پانی